موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمرہ یوسف سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایران کے ساتھ کام کرتا رہے گا سینٹ کے چیرمنن نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات کر رہی ہے پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں طلبہ کو بیس ہزار بائکس فراہم کرنے کا منصوبہ شروع کیا ہے اور ادالفطر کی پرمسرد تقریبات کا سلسلہ آج تیسرے روز بھی جاری ہے اور اب خبروں کی تفصیل صدر آصف علی زرداری اور ایران کے ان کے ہم منصب سید ابراہیم رئیسی نے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور ایک دوسرے کو ادالفطر کی مبارک بات دی بات چیت کے دوران صدر آصف علی زرداری نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے میں جان بھاک افراد کے سوگوار خاندانوں اور ایرانی قیادت سے دلی تازیت کی اور ہمدردی کا اظہار کیا صدر نے انسانی بہران اور اسرائیلی فورسز کی جانب سے نسل کشی کی کاروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی پر زور دیا آصف علی زرداری نے اپنے ایرانی حمل سب کو یقین دلایا کہ پاکستان دو طرفہ تعافن کو مزید فروغ دینے کے لیے باحمد دلچسپی کے تمام شعبوں میں ایران کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا انہوں نے ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی سینٹ کے چیئرمند سید یوسف رزا گلانی نے کہا ہے کہ ملک و درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام سیاس جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا انہوں نے ان خیالات کا اظہار ملتان میں اپنے عزاز میں دی گئی عید ملن استقبالیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا یوسف رزا گلانی نے کہا کہ اتحادی حکومت ملک و درپیش چیلنجز سے پاکو بھی آگاہ ہے اور ان کے حل کے لیے اقتامات کر رہی ہے پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں طلبہ کو بیس ہزار بائکس فراہم کرنے کا منصوبہ شروع کیا ہے تفصیلات کے مطابق صوبائی حکومت پنجاب میں طلبہ کو بائکس فراہم کرنے کے لیے ایک عرب روپے کی ایانت دے گی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اقدام کے تحت طلبہ کو انیس ہزار پیٹرول بائکس اور ایک ہزار الیکٹرک بائکس فراہم کی جائیں گی طلبہ روامہ کی انتیس ساریخ تک بائکس ڈاٹ پنجاب ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پر درخواست دے سکتے ہیں عید الفطر کا تیسرا دن جوشو جذبے سے منایا جا رہا ہے عوام پر مصرط موقع پر پارکوں جھیلوں اور ساحلوں سمیت سیرگاہوں کا رخ کر رہے ہیں اسلام آباد اور آورپنڈی کے جڑما شہروں میں لوگ بڑی تعداد میں لیک ویو پارک پاکستان مانومنٹ ایف نائن پارک روز اینڈ جیسمن گارڈن ایوب نیشنل پارک اور دیگر پارکس میں جا رہے ہیں اس کے علاوہ ملک کے مختلف حصوں میں بڑی تعداد میں عوام مری کا رخ کر رہے ہیں مری کی انتظام میں نے سیاہوں کے رہنمائی کے لیے مختلف مقامات پر سہولت مراکس قائم کیے ہیں یہ مراکس سترہ میل جیگا گلی لور ٹوپا جی پی او چوک اور کشمیر پوائنٹ پر کام کر رہے ہیں سیاہوں کو بہترین تفریحی ماحول سے لطف اندوز ہونے کے لیے انتظام میں کے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایت کی گئی ہے شمالی وزیرستان میں عید الفطر پر سیاہتی مقامات پر رنگا رنگ تقریبات کا احتمام کیا گیا پاک فوج کی جانب سے شرکا کی تفریح کے لیے مختلف کھیلوں کے مقابلوں اور دیگر پروگرامز کا انعقاد کیا گیا رزمک اور شوال میں بڑی تعداد میں سیاہ موجود ہیں پاک فوج پولیس اور سیول انتظامیاں نے ان کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا سیاہوں کی سہولت کے لیے تمام ممکنہ حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں شمالی وزیرستان کے رہائشوں نے امن و امان قائم رکھنے پر پاک فوج کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا کل جماعتی حریت کانفرس نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت غیر قانونی مقبوضہ جمعہ کشمیر میں اپنے مظالم کو چھپانے اور ان پر پردہ ڈالنے کے لیے انتخابات کو استعمال کر رہی ہے کل جماعتی حریت کانفرس کے ترجمان نے سرنگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت نے علاقے میں فوج کی بھاری نفری تائینات کا رکھی ہے جو شہریوں کو حراسہ کر رہی ہے غزہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید نواسی فلسطینی شہید اور ایک سو بیس زخمی ہو گئے ہیں وزارت سیحت کے مطابق غزشتہ سال سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی جہریت کے نتیجے میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر تینتیس ہزار چھ سو چونتیس تک پہنچ گئی ہے اس عرصے کے دوران چھہتر ہزار دو سو چودہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی مزید خبروں چلزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈوئی 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 کے پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سریمنگ بھی ملائسہ کیجئے